چاکھی و آدھاب آپ کے استقبال ہمارے چینل شبہ اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سبق نمبر سولہ اردو غزل کا ارتقاب سب سے پہلے اردو غزل کا ارتقاب دیکھیں اردو غزل کے بارے میں تو اردو کے جو بھی پڑھنا ہے چاہے وہ گریجویشن کے ہو چاہے بیئیڈ کے ہو چاہے نائیو ایس کے ہو چاہے سبیئیس اس میں غزل کا ارتقاب سیمی ہوتا ہے سب سے دیان سے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اردو غزل کا ایک مختصر تعارف اردو عدب میں شائری ایک نازک ترین صرف ہے اس صرف میں زیادہ نازک محسر اور حسن سورت غزل کی ہے غزل اپنی مسنوی اور بے پناہ حییت کی بنا پر دنیا کی تمام زباروں میں انتیازی وصف رکھ دیا اسی لئے شاید پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شائری کی عبرو کا غزل میں زندگی کی نشات و خوشی، درد و کرب، درد مندی، دل نوازی، سادگی، سیرگی اور فکر و تخیلگی، رفعت، پاکیزگی، ارش و فرش تک کے سارے مسائل کا بیان موجود ہوتا ہے اور جس کے ہر مصرے میں ایک وسیع یعنی بھیلی ہوئی دنیا آباد ہوتی ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی محبوب سے التفات کی باتیں کرنا ہے یعنی عشق و محبت یہ ایک ایسی سخن ہے جس میں عربی اور ایران دونوں رنگوں کی آمیزش یعنی مکسر مکسنگ ملتی ہے اور تعمیر و تشکیل میں فارسی کا زبردست حصہ ہے شاعری میں غزل کی جو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے وہ کسی بھی سنف کو نصیب نہیں ہے غزل کی کامیابی اور مقبولیت میں اس کی حیت یا تشکیل عمل کا راز مضمئت ہے موضوع کے لحاظ سے غزل انسانی فطرت اور اس کی عادت سے بہت خریب ہے حسن و عشقی لوازمات شاعری شعری روح سے اور بھی زیادہ انسانی فطرت سے خریب ہے دراصل غزل انتہائیوں کا ایک سلسلہ ہے یعنی حیات کائنات کا وہ مرکزی حقائق جو انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ مؤثر گیا تاثرات کو اپنی انتہاؤں کو ترنم خیالات اور محسوسات بن جاتے ہیں اور مناسب ترین الفاظ انداز میں ان کی صورت پکڑ لینا ہی غزل یہ تو بہت مشکل اس میں آپ کو دے دیا لیکن غزل کی تعریف میں یہی ساری چیز ہے تاریخ شعر و عدب کے اور اس بات کی شاہد ہے کہ غزل کس قدر پسند دل آوے زیمہ گیر سنف ہے یعنی اس میں ہر چیز ہے جس کی جڑے ہماری تیزی وہ معاشرت سے کتنی گہری گہرائی تک پیوست ہیں غزل انقلاب کا ایک دوسرا موضوع ترین نام ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مقبولیت کا تاج سے سرفراز ہوئی حالی جیسے نقاد نے بھی اپنی تاریخ ساس تسنیم مقدمہ شہر و شاعری میں اس حقیقت کو تسنیم کیا کہ غزل ہر زمانے میں اختلف اس نافس وہ ان کی ترتاج رہی ہے غزل کا ہر ایک شیر ایک الگ جدد ٹھکتا ہے صرف غزل کو ہی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جہاں اس نے اپنے خیال کو اپنے دامن میں جگہ دی اور وہیں اس نے دوسرے خیالوں سے بھی اپنے دامن کو سجھایا غزل کی پہچان یہ ہے کہ نظم کی طرح مسلسل نہیں ہوتی مطلب ایک ہی ٹاپک پہ نہیں ہوتی بلکہ غزل کا ہر شیر مضبون کے لحاظ سے مختلف اور اپنی جگہ مکمن ہوتا ہے یعنی اس کے دونوں مسلے میں یہ بات چھوٹی ہوتی ہے پھر اگلے مسلے میں کس کو یہ اٹھا ہوتی ہے غزل کی ترتیب و تشکیل حییت کلی و رول ادا کرتی ہے غزل کے دونوں مسلے ہم ردیف اور ہم خافیہ ہوتے ہیں غزل کا سب سے پہلا شیر مطلب اور پھر حسن مطلب غزل کا آخری شیر مقتہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے غالی میر تقیلی حیت آگے غزل حییت بیان کی کافی گنجائش رکھتی ہے پانس سات اور گیارہ اشار کی غزل اچھی سمجھی جاتا ہے دقیق الفاظ لطیف اشاروں اشارات و کیفیات نرم و نازک تشبیحات اور متوازن لبے لہجو کے ذریعے معنوی حسن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کے حسن میں خوش رنگینی بھی پیدا ہو جاتا ہے غزل میں وزن اور بحر کی پابندی لازمی قرار دی ہوئی ہے اور پلوٹ وغیرہ بھی وزن کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے وزن کی پابندی سے غزل کے اس لوگ میں بھی خاصا اثر ہوتا ہے غزل کا دوسرا جس خافیہ ہے یہ غزل میں اپنی جڑکی حیثیت رکھتا ہے موضوع استعمال سے ہی شیئر میں لفظی اور معنوی حسن پیدا ہوتا ہے خافیہ کی برمہر استعمال سے ہی اضافہ مزین پیدا ہوتا ہے شاعر سب سے آخر میں مختہ کہتا ہے جو غزل کا خط کا نصیب ہے اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے داخلیت بھی غزل کی ایک اہم خصوصیت ہے اور خارجی اناثر بھی شیئر کا ایک اہم استعمال ہے غزل کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ نیات اختصار کا فن ہیں دو مصروں میں شاعر اپنا پورا بیان پورا کر سکتا ہے جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جہاں پہ جب ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا گویا کی جگہ جب ہے شاعر جیسے شاعر کے انتبام حقیقت اور خصوصیت کی بنا پر غزل کو اختر اور سنوی تصوروں کا خزانہ اور فراق سے اتر کہا غزل کی یہ حقیقت یہ ہے کہ غزل ہمارے دل کو بھرپور آواز ہے تاکہ وہی والدی کا سامراج شکست روح کی بہداری کا پیام اور مظلوم دماغ کی شغفتی کی بشارت کے لئے غزل ایک شیر کافی ہے ان سب کے باوجود غزل اور متعدد الزامات آئیت کی گئیں اس پر زبادہ الزام یہ ہے کہ صرف اشکہ مظامین کے لئے مخصوص ہے وہی گل 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 کی فردوز داستانے شما اور پروانے کی عام اسطلع وصل و ملاقات کے غصر ایک طرف عظمت اللہ خان کا اعتراض ایک غلط دنیا میں تسلسل کی ایک قسم کا جرم ہے ایک شیر کو دوسرے شیر سے ربط نہیں ہوتا اور دوسری طرف علی عباس حسینی لکھتے ہیں کہ خام اخا مختلف غیر مربوط اشار کو بہر اور قافیہ ردیف کی قید میں ڈال کر یک جا کر دینے کا نام غلط ہے اس طرح مشہور ناقدین کلیم عمد صدیقی ادراف کرتے ہیں غزل ایک نیم وحشی سنف سکنے غزل پر اعتراضات کا سلسلہ آزاد حالی سے شروع ہوا اور البتہ اس سے قبل غالب کی نقطہ ہے غزل کا خیال ضرورت ہے حل مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل اپنے ایک محبوب شان لگتی ہے یہ ہماری شاعری کی نہایت قیمتی سرمایز کی بدولت اردو شاعری میں غزمت و خط کا اثر پیدا پیدا اردو غزل کا ارتعہ یہ تو غزل کی تعریف تھی اب ارتقہ مطلب ترقی کیسا آگے بڑھیں اردو غزل کا ارتقہ غزل کی تاریخ اردو میں اتنی پرانی ہے جتنی پرانی خود اردو زبان ہے اس کی ابتدائی عرب قصیدے سے ہوئی لیکن تاریخ وانوں کے پتابک ہندوستان میں اردو شاعری کی ابتدائی باروی صدی سے ہوئی ہے لیکن ترقی جس دور میں ہوئی وہ جنوبی ہند اکن میں سولوی صدی کا آخر اور ستوی صدی کا زمان ہے اس عہد میں عادل شاہی اور قطب شاہی خاندان نے غزل کا بہت سے سرپرستی کی یہی وجہ ہے قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر خمیل کیا کیونکہ ان کے دیوان کا سب سے پہلا شاہر ہوا اور اس میں پچاس ہزار سے زیادہ اشار میں قلی قطب شاہر نے فارسی اور ہندی دور زمان میں بہت خوش غزلوں میں سموکر اردو غزل کی دل پر شروع ایک شیر مرائزہ ہو خبلی سو لیائیں ہیں من ہمارا غاز بن ہمیں یکتل خواہ دکین میں قلی قطب شاہ نے ولی دکنی تک اور اردو غزل کو شاعروں کو جو نام ملتے ہیں اس میں قلی قطب شاہ عبداللہ قطب اللہ شاہ ملہ بجہی ملک خشنو عوامی اور لطیفی زیادہ میں تک ان لوگوں نے اپنی کوشش ہے اردو غزل کو خالص اندوستانی رنگ میں دکھانے کی کسی حد تک کامیابی ایک مثال ملائزہ دنیا کے حکمت نہ پوچھو ہرگز حکمہ علم سو گو ترانہ عشقہ ہر دم پیاسے نام دکین میں اردو شاعری گوئی گو شاندار دور ولی دکنی کے ساتھ اختیام پہنچا پھر اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا آگے بڑھ لیں کیونکہ انہی کے بارے میں اٹھاروی صدی سے بڑھ لیں اٹھاروی صدی اسی میں ابتدائی دھائیوں تک اردو غزلیں کئی موت دیکھے ترقی کئی منجلیں دے کری تجبیر اشتظاروں سے مقابلہ ہوا پھر اس کے بعد میر تقی میر واجہ میر درد میر مرزا رفیس انشاءاللہ خان شامز حفیظ رائے وغیرہ نے اردو میں مانی کی ندارت بیان کی وسط اور فقر و خیال کی بلندی کو جگہ دی ان کی غزل صفائی سلاسط پاکیزی شما کے معنین ہم اس مز میں چشم تیرا آئے امن ترچر مرد دل گل پھیکے ہیں غیروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ پر انداز شمن کچھ اور تو ادھر بھی اردو غزل کی تاریخ میں میرے تقیمیر کو خاص امیات حاصل ان کی بھائیہ جو غزل کی آدھاستہ سادگی دی شکفتگی دی تغزل تھا لہجے میں نرمی تھی معافی کی گہرائی تھی مطلب ہر چیز ان کے غم تھا غم عشق تھا روزگار تھا زادی تجربات تسا نے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تپاہ کیا سلطن مغادر اجراغ بجو گیا اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں اور پھر اس سلسلے میں میر سودہ خیر مغدم پورے جوش کے ساتھ کیا اٹھاروی صدی سے انیس صدی سال گزرتے اردو غزل ترقی کی منزل تے کرتی دلی والے لکنو والے دوستان دلی اور دوستان لکنو جو دوستان دلی دلی سادگی ان کے آتی اور تببتی اور سچائی دی اور جو لکنو والے تھے اپنی غزلوں میں شوقی اور رنگینی اور یہ سبریتی تھی بناوٹ اور جبکہ دلی میں سادگی تھی بیسے اس میں دلی میں غالب وغیرہ تھے اہم شاعر تھے اردو غزل میں غالب کا نام کسی دارف کا موتاج نہیں انہوں نے بہت سی شاعری کی سادگی بھی سلاسل بھی روانی بھی نہیں مشکل بہت غالب نے اپنے مزاج کی شوقی بے تقلی اردو غزل کو ایک نئی جان بخش اور ایک سے ایک مزامین لگے چلی ان کا ایک شیئر ملاحظہ ہو یہ اور بھی دنیا میں سخن بہت اچھا کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان ہو پھر اٹھار ستاور میں اردو غزل ایک نئے دور میں شامل ہو جی سے نظم کی ترقی اور حالی کی کڑی تنقید اردو غزل پر کافی اثر پھر اس کے بعد غالب کا نام آتا ہے غالب نہیں اقبال کا نام آتا ہے اقبال نے غزل میں ہندو دائن تیزیب کے اقبال نے غزل کوئی کے معنی اور گہرائی کو بہت امپورٹن رول دیا اقبال کا ایک شیئر بلائے جاؤ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اشکے امتحا ہو گئے پانی پانی کر گئی مجھ کو خلندر کی بات تو جھکا جب غیر کے آگے نام تیرہ نطل اس کے بعد ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا جو غزل کے لئے ایک نیم اور مانا جاتا آزادی کے لئے اب غزلوں میں ایک نئی چیز آگے آزادی کے لئے غزلیں کہی گئیں آزادی زنگ آزادی کے لئے ایک سے غزل کہیں اس میں سردار علی جاپری مقدوم مہین مجرو سلطان پری فیض احمد فیض مجنو گورک پری ان سب نے فیض احمد فیض ان سب کی بہت مہین جیسے سیائے نے زندہ پہ آکے دستک دی سہر قریب ہے دن سے کہو نہ گبر آئے دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب ہمیں گزائیں ٹھیک ہے آج دنیا اتنی بس ہو چکی اس تجربے کی بڑی بڑی مظلہ ایک سے ایک چیز آگئے اور اب نئے موڑ آگئے ان میں نئے شاعروں میں ناصر کازمی ابن انشا قلیل الرحمان زیغ غوری امی خنفی مطر یہ سب نام دیس شامل ہے مسکورہ والا اور اب ترقی کرتی چلی ہے اب اس میں آپ میں کچھ مشکل الفاظ ہے ازائیت بناور ترون مدان آور آر 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 تنقید کرنے گزل کی خوبیہ پہلے آج چکے گزل میں کافیہ ہوتا ہے ردیب ہوتا ہے پہلا شیر کو مطلع آخر شیر کو مکتا جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا مکتا پہل آتا ہے سولوی ستھوی صدی میں چار شورا کے نام لکھیں چار شورا جو ہیں مانی عوامی مدہ قیالی اور ولی دکنی اٹھاروی صدی میں غزل کی کیا قضی پائی گئی چار شورا کے نام گزل میں وسط گہرائی بڑی اور عوضو شہر شورا رہے اور جو شورا تھے وہ تھے خواجہ میر تھے میر تخی میں سوز اور انشاءاللہ خان دلی سکول کے چار اس کا فرق تو بہت آسان ہے دلی والے تھے سادگی تھی ترنم تھی سچائی تھی اور جو لکنوی سکول تھی ان کے بناوٹ تھی اور بہوائی تھی ساری چیز ہم یہاں پہ یہ ہے ایسے دو شاعر کے نام جو 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 اردو خالی دلستانی رنگ اور انتہائی تیزیب میں ڈالا رہا ہسرت مہانی اور دیگر مراد آباد ان کے علاوہ انہوں نے اردو تیزیب کو جائے ملکل کسی رنگ میں ڈال دیا اب اس کے بعد ترقی وشن تحریک سے متعلق دو شورا کے نام لگو فیز احمد فیز گورب درا گورب گزل کے فن پہ بحث میں گزل کی تاریخ تفصیل سے گیان کی دونوں آسکتے ہیں دونوں گزل کی تاریخ فیل گزل کا عربی دوان کا نظر جس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے گزل اسی گئی جس میں عشق و محبت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ ساری باتیں پہلے میں آپ کو پڑا چکا ہوں اس میں سے جو جو میں میں پوائنٹ چھاٹ سکتے ہوں چھاٹ سکتے ہیں چھاٹ امید ہے کہ پسند آ رہی ہوگی پسند آئی لائک کریں شکری کریں دیکھیں ہمارے پی ڈسکریپشن میں ملے ہر ہر ویڈیو کے نیچ آپ کو ڈسکریپشن میں ویڈیو ملے گی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں زہا سادہ لوگ تک پچھا آپ کے لئے ہمارے سبجیکٹ سے ویڈیو بڑھا شکری